ہیلو دوستو ایک بار پھر کومٹ بکس کی طرف سے راج پرزینٹ باکے لال سریج میں آج کی سٹوری ہے باکے لال اور تلس میجال تو بنے رہے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں راجہ بکرم سنگھ کا پیارا نگر بسالگڑ آج کل ایک عجیوہ گریب مصیبت میں فسا ہوا ہے یہ سہر اور بسالگڑ کے ناغرکوں میں دہست پھیلی ہوئی ہے تب ہی کچھ لوگ وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے ایک بولتا ہے بھاگوان سوریہ ڈھلنے والا ہے دوسرا بولتا جلدی چلو نگر جا دور نہیں اب اور سوریہ ڈھلنے کے ساتھ یہ نگر میں سنناٹا چھا جاتا تھا اور پرتی ایک صبح کوئی نہ کوئی آدمی پتھر کا بن جاتا تھا اس سے نگر کے لوگ کافی ڈر چکے تھے وہ لوگ کہتے چلو راجہ کے پاس چلتے ہیں وہ ہماری فریاد سنیں گے مگر راجہ بکرم سنگھ خود اپنی پرسانیاں فسے ہوئے تھے کیونکہ ان کے لڑکے کو ایک عجبت بیماری لگی ہوئی تھی تو بیت جی راجہ سے بولتے ہیں اس کا اپچار ہے سوپو جاتی کہ سرپ کے لار اگر راج کمار کی دہے پہ لگا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور راجہ بولتے ہیں مگر یہ سرپ ملے گا کہاں پر پھر بیت جی بولتے ہیں یہ بہت مسکل سے ملتا بہت ڈھوننا پڑتا ہے اس کے لئے کئی سال لگ سکتے ہیں پھر بیت جی بولتے ہیں ایک اپچار اور ہے مرت سنجیبنی بوٹی کا دوسرا اپچاری اچھیت ہوگا یہ آسانی سے سور ندی کے تٹ پر ڈھونڈی جا سکتی ہے تو راجہ بولتے ہیں تو ہمیں سیگری بوٹی مگانی پڑے گی تب ہی ان کی بات باکلال سن لیتا اور چپکے سے وہاں کھسک لیتا ہے کیونکہ کہیں مجھ سے نہ کہہ دے گی بوٹی لانے کے لئے مگر راجہ بکرہ سنگھوں سے پکڑ لیتے ہیں اور باکلال سے بولتے ہیں باکلال ایک تم ہی ہو جو ہمارا کام کر سکتے ہو اور اس کے بعد باکلال کو نہ چاہتی ہوئی بھی جانا پڑتا ہے اور باکلال کے جانے کے بعد نگر کے بہت سارے لوگ راجہ کے پاس آتے ہیں فریاد لے کر اور وہ اپنی ساری بات بتا جاتے ہیں اور راجہ بولتا مہا منتری ہم کیا سن رہے ہیں ان کے موہ سے نگر میں گست اور بڑھا دی جائے وہ پکڑا ہی جانا چاہیے اور اسی راتری سے نگر میں گست اور بڑھ گئے تھی تب ہی ہوا میں اڑتی وہ ایک بھوت کی کھوپلی آتی ہے اور ایک سینک سے ٹکڑا جاتی ہے اور وہ سینک پتھر کا بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھوپلی ایک آدمی کی انگلیوں پر ٹک جاتی ہے اور وہ آدمی بولتا ہے میرے نام جادوگر ککڑ سا ہے پورے بسال کڑ کو پتھر کا لوگوں میں بدل دوں گا میں اور وہاں جتنے سارے سینک ہوتے ہیں سب کو پتھر میں بدل دیتا ہے وہ اور اپلے دن سوئے مہاراج بکرم سنگھ اس درستے کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے اور سوچتے ہیں سارے ساریں پتھر کے ہو گئے اور نگر کے سارے لوگ راجہ سے بولتا ہے مہاراج اپنے گھروں میں بند رہ کر جادوگر کی بات سنی ہے ہم نے اور وہاں پورے بسال گڑ کو پتھر کا نگر بنانا چاہتا ہے پھر راجہ سوچتے ہیں جادوگر ککڑ سا کی ہم سے کیا دوسمنی ہے اور ادھر ہم باقیلال کو دیکھتے ہیں جو سوٹ ندی کی تٹ پر آ چکا ہے اور وہاں آ کر جڑی بوٹی ڈھوننے کے جگہ وہ کھانا کھانے لگتا ہے کیونکہ اس کے منمود جڑی بوٹی لے جانا تھا ہی نہیں نگر میں اور کھانا کھانے کے بعد وہ کام پر لگ جاتا اور سوچتا ہے ندی کے تٹ پر جتنی بھی مرت سنجیبنی بوٹیاں انہیں اکھار کر ندیوں فیگ دیں تاکہ نہ رہے گا بوٹے اور نہ بچیں گے راج کمار کے پرانڈ اور مہر بن جاؤں گا راجہ اور اس کے بعد باقیلال ایسائی کرتا ہے ساری جڑی بوٹی اکھار کر ندیوں فیگ دیتا ہے مگر وہ تب ہی دیکھتا اس کا گھوڑا نیچے گر جاتا ہے اور سوچتا باقیلال یہ تو مر گیا ساید یہ بس بوٹی ہے جسے کھانے کے بعد میرے گھوڑی کی ایسی حالت ہو گئی اچانک باقیلال کا سیطان دماغ میں ایک نئی خرابات آ جاتی ہے پھر سوچتا کیوں نہ میں بس بوٹی اپنے ساتھ لے چلوں تاکہ اگر کمار کے پرانڈ بچے بھی ہو تو میں مرت سنجیبنی بوٹی کے جگہ اس بوٹی کو کھل کر راج کمار کو پلا دوں تاکہ اس کی چھٹی ہو جائے اور اس کے بعد باقیلال وہ بس بوٹی لے کے چل دیتا ہے اور راستے میں باقیلال کے ملاقات جادوگر ککڑ ساسے ہو جاتی ہے پھر وہ باقیلال کو روکتا ہے باقیلال بولتا ہے کیوں روکا مجھے تم نے اس کے بعد جادوگر ککڑ کھوپڑی کی سائتہ سے ایک بندر کو پتھر میں بدل دیتا ہے باقیلال یہ دیکھ کے ڈرہ جاتا ہے اس کے بعد ککڑ بولتا ہے باقیلال اب تمہارا بھی یہی حال ہوگا تم بھی پتھر کے بن جاؤگے اور یہ بات سن کر باقیلال وہاں سے دور لگائیتا ہے مگر جادوگر اسے پھر پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے میں نے کئی لوگوں پتھر بنایا تجھے بنا کر چھوڑوں گا پتھر میں اس کے بعد باقیلال ایک پیلے کے چاروں چکر لگا کر دوڑت میں لگتا ہے جس سے وہ چکر کھا کے جگن پر گر جاتا ہے مگر جیسے اٹھتا ہے بیسی کھوپڑی اس کے سامنے ہوتی ہے پھر جادوگر بولتا ہے بس باقیلال بہت بھاگ لیا اب اگر تم نے بھاگن کی چیزتہ کری تو میں اپنی کھوپڑی ستھو پتھر کا بنا دوں گا تب باقیلال جادوگر سے بولتا ہے جادوگر بھائی اگر مجھے تم پتھر کا بنانا چاہتے ہو تو کب کا بنا چکے ہوتے ہیں اوستر تمہارا کوئی کار یہ مجھ سے اٹکا ہوا ہے سائد پھر جادوگر کوکڑ بولتا ہے باقیلال مجھے کالی گفا کا چراغ چاہیے وہ تم لا سکتے ہو پھر جادوگر بولتا ہے اگر بہت جادوی چراغ مل جائے تو میری سکتی کئی گناہ بڑھ جائے گی اپنے دسمنوں کو پتھر میں بدلنے کے لئے مجھے اس طرح دو در بھٹکنا نہیں پڑے گا باقیلال بولتا ہے یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو جادوگر بولتا ہے اس گفا کے اندر وہی بکتی جا سکتا ہے جس کی آتما پونیا ہو باقیلال ہستر بولتا ہے مگر میں تو بہت بڑا پاپی ہوں مگر جادوگر اس کی ایک نہیں سنتا بولتا ہے اگر تم نے منع کر رہا تو میں تم پتھر کا بنا دوں گا اور اس کے بعد جادوگر اسے لا ٹھیک سارے رسییں باندھ کے اڑا کر گفا کے پاس لے آتا ہے اور باقیلال سے بولتا ہے وہ رہی کالی گفا پھر جادوگر بولتا ہے جلدی سے اس پر گھس جاؤ جادو چراغ لاکر میرے حوالے کر دو جب باقیلال گھستا تو وہاں اندھیرہ ہوتا ہے جادوگر بولتا ہے بھیتر جاتے ہو جانا ہو جائے گا اور گفا کافی لمبی تھی ایک جگہ سارے باقیلال کے لپڑ جاتا ہے اور باقیلال اسے چھوڑا کر اسے پھیک دیتا ہے اور وہاں سے بھگی لگا لیتا ہے اور سارے بولتا ہے بچ کر کہا جائے گا بچو یہ گفا تو آگے سے بند ہے تب ہی باقیلال کو ٹھوکر لگتی ہوئے گر جاتا ہے مگر گرتے کے سنگے سامنے اسے جادوی چراغ مل جاتا ہے پھر چراغ اٹھا کر سوچتا ہے اسے گھس کر دیکھتا ہوں کہیں یہ علاؤدین والا جن کا چراغ تو نہیں ہے اگر اس میں سے جن نکل آئے تو اس جادوگر کو میں سبق سکا دوں گا اور چراغ بہت گھسنے کے بعد بھی کچھ نہیں نکلتا اس میں سے تب ہی باقیلال کو ایک گفت دروازہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد باقیلال چراغ اپنی جیب میں رکھ کے دروازے کے اندر گھس جاتا ہے مگر دوسری طب جیسی دیکھتا اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہیں اپنے راجہ کے راج محل میں آ چکا تھا اور بستر میں راجہ کے لگا بیمار پڑا ہوا تھا اور اس کے دماغ میں ایک کھڑا پاتی آ جاتی ہے بھے اسے اٹھاتا اور سوچتا ہے اسے کالی گفہ کے اندر چھوڑ کے آ جاتا ہوں پھر وہ راجہ کے بچے کو اٹھا کر کالی گفہ کی طرف چل دیتا اور سوچتا ہے میرے اوپر کسی کا سک بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں تو جڑی بوٹی لینے گیا ہوں مگر تب ہی وہاں مہرانی اور راجہ سب آ جاتے ہیں اور بہت دیکھ لیتا ہے مہرانی بولتی ہے مہراج بہے باقے لال میرے لال کو کہاں لے کے جا رہا ہے پھر بہت جی بولتا ہے کینٹو باقے لال تو مرت سنجیب نہیں لینے گیا تھا سینہ پتی بولتے ہیں مہراج مجھے تو اس میں کسی سڑین ترکی بو آ رہی ہے راجہ بولتا ہے باقے لال کو گپ دوار کا پتا کیسے چلا بہت کمار کو کہاں نہیں لے گیا آخر اور سینہ پتی راجہ سب بولتا ہے سوچنے کا سمیں نہیں مہرا یہ بتائی کہ دوار کہاں سے کھولا جا سکتا ہے پھر راجہ دوار کھول دیتا ہے اور سینہ پتی راجہ سب اندر گھج جاتے ہیں اور ادھر باقے لال راجہ کے بچے کو لے جاتے ہوئے سوچتا ہے اب یہ کٹا ہمیں سکلے میں راستے سے نکل جائے گا مگر تب ہی جاتے اس کا پیر سانپ پر پڑ جاتا ہے اور سانپ سوچتا پچھنے بار مینسز چھوڑ دیتا ہے اس بار نہیں چھوڑوں گا وہ سانپ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب ہی باقی لال بچے کو ایک صلاح پر لٹا دیتا ہے اور تب ہی وہاں سانپ آیا آتا ہے سانپ باقی لال راجہ پر چھلانگ لگاتا ہے وہ سانپ سیدھا بچے پر اٹیک کر دیتا ہے اور تب ہی باقی لال وہاں سے بھاگ پڑتا ہے سامنے جادوگر ہوتا ہے جادوگر بولتا ساواز بانکھلال جلدی سے اوپر آ جاؤ اور بانکھلال بھاگتا ہے ساوستا جلدی سے نکلو بہتا ہے ساوپ مجموعی ڈس لے گا اور ادھر بانکھلال کو جادوگر نکال لیتا ہے ادھر وہ ساوپ بچے کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے ساوستا ہے اپنے بچے کو تو لینے جب رہا تھا اسے ڈسوں گا مگر تب ہی وہاں پر راجہ رانی منتری سب ہی آ جاتے ہیں اور وہ لوگ ساوپ کو دیکھ کر اسے مارنے لئے دور پڑتے ہیں تب ہی راج بیتھ بولتے ہیں ادھر یہ مراج یہ ساوپو ساوپ ہے راجہ بولتا ہے ساوپو ساوپ اس کے بعد مہراج اپنے تلوار سے ساوپ کو اٹھا لیتا ہے تب ہی مہرانی بولتی ہے مگر اس نے پہلے ہی ہمارے بچے کو ڈس لیا ہے پھر بیتھ جی بولتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے بچہ کچھ دے رہے ہیں بلکل اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد راجہ ساوپ کو چھوڑ دیتے ہیں تب راجہ وہاں سب لوگوں سے بولتے ہیں یہ سب باکلال کے کارن ہوا اب اس سے پتتہ ساوپو ساوپ یہاں پستی تھے اس لئے اس نے راج کمار کو ساوپ سے اٹھا کر یہاں رکھا تاکہ ساوپو اسے ڈس لے منتری بولتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے مگر باکلال گیا کہاں اس کے بعد راجہ اپنی پتنی اور راج بیت کو محل میں بھیج دیتے ہیں اور منتری کے سنگ باکلال کو ڈھوننے نکل پڑتے ہیں گفا کے اندر اور جلدی گفا کے مکھ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جادوگر باکلال ہوتے ہیں اور جادوگر بولتا ہے باکلال جلدی سے وہ چلاک میرے کو دے دیں نہیں تو مطلب پتھر آوی بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد باکلال بڑی تیجی سے بھاگتا ہے جس سے وہ ٹک رہایا تھا ایک پیڑ سے جس سے باکلال کا چلاک نیچے کر جاتا ہے مگر بکرم سنگھ اسے اٹھا لیتا ہے پھر جادوگر ککل اپنی کھوپلی سے بولتا ہے تو جا اور باکلال کو پتھر کا بنا دیں میں اپنے پرانے دسمان سے چراغ لیتا ہوں جب تک اور اس کے بعد کھوپلی باکلال کی طرف بڑھنے لگتا ہے مگر راجہ وہ چراغ نیچے فیک کے پٹک دیتا ہے جس سے چراغ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بہر کھوپلی کی بھی ٹکڑ ٹکڑ ہو جاتے ہیں وہاں اور یہ ہے سب دیکھ کر جادوگر کو بڑا گصہ آتا ہے بہر راجہ کی موچھے اکھارنے لگتا ہے پھر باکلال کے دماغ کے اندر پھر خرابات آتی ہے اور وہ سوچتا ہے آس پاس کوئی نہیں کیوں نہ بیس بوٹی میں جادوگر ککل سنگھ کو دے دوں تاکہ بہر راجہ بکرم سنگھ کو کھلا کر اس کا پتہ ہمیں سکلے ساپ کر دے پھر باکلال جادوگر سے بولتا اس کے بعد جادوگر باکلال سے بوٹی لے کر بولتا تم مجھے مرک سمجھتے ہو مگر میں اتنا مرک نہیں ہوں جتنا دکھتا ہوں اس کے بعد جادوگر بس بوٹی ساری کھا جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور باکلال سے جادوگر بس بوٹی کھا کر مر گیا تو کیا ہوا ابھی بھی ایک موقع ہے میرے پاس میں راجہ بکرم سنگھ کو اٹیٹو اور دباغل لاس جنگلوں پھیک دیتا ہوں مگر تب ہی وہاں بہت سارے سینی کھا جاتے ہیں اور راجہ بولتا باکلال سے اگر تم نہ ہوتے تو وہاں جادوگر بھیما مجھے جندہ نہ چھوڑتا لیکن باکلال سچ مجھ بس بوٹی تھی اگر جادوگر مجھے کھلا دیتا تو کیا ہوتا تو باکلال بولتا نہیں مراج میں جانتا تھا جادوگر بوٹی عمر ہونے کے لئے لالچ پر خود ہی کھائے گا پھر سینہ پتی راجہ سے بولتا ہے آپ کے لئے دو دو خوز خبریاں ہیں پہلی کے راج کمار بلکل سوست ہو چکے ہیں اور دوسری سہر میں جتنے بھی لوگ پتھر کرتے وہ سب ٹھیک ہو چکے ہیں پھر راجہ بولتا ہے اس نے گفہ میں چراغ لانے کے لئے تمہیں اس لئے کہا باکلال کیونکہ اگر وہاں بیتر جاتا تو راج گروہ کے سراب کے گرانے میں مر جاتا پھر راجہ بولتا ہے باکلال پوری کہانے سے کوئی بھی بعد میں سناؤں گا میں اتنا جان لو کہ جادوگر بھیما نے پہلے بھی راج جنہوں اتبات مچائے تھا کرودھ ہو کر راج گروہ نے اس کی تلسمی جاہل کے سکتی کو چراغ میں بند کر کے کالی گفہ میں رکھ دیا تھا لیکن جادوگر بھیما ککڑ صاحب بن کر نئی سکتیاں حاصل کر کے پھر لوٹ آئے تھا اور پھر راج جنہوں اتبات مچانے چلایا تھا مگر تم نے میرے پیارے باکلال اپنی سود بود سے اسے مار ڈالا پھر راجہ باکلال اکڑے لگاتا اور باکلال منی من میں سوچتا اب تیرا کیا ہوگا باکلال اور سارے سانک بولتے ہیں بولو باکلال کیجئے تو اسی کے ساتھ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے پلیڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب جروع کریں تاکہ یہ آگے کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے تب تک کے لئے گوڈ بائی